بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فریدہ خانم کے چینل پر سب کو خوش شامدید اور جی آیانو اور مٹھائی کی مزید در ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بچوں بڑوں کی پسند سب کے فیوریٹ گلاب جمن بنائیں گے وہ بھی جھٹ پٹ انتہائی آسان ہے صرف گھر میں پڑی چند چیزوں سے ہم اس کو ریڈی کر لیں گے یہاں چھے سے ساتھ بریڈ کے پیسیز ہے میرے پاس جس کو تیز چھوڑی سے ہم نے یہ جو براؤن پارٹ ہے یہ الگ کر لینا ہے چاروں طرف سے براؤن پارٹ الگ کریں گے اور اس کے بنائیں گے بریڈ گرمز جو مختلف ریسپیز میں ہمارے کام آئیں گے اور ان کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں توڑ لینا ہے بریڈ کے پیسیز کو اس طرح چھوٹا چھوٹا توڑ لیں گے اس کو سارے پیس ہم نے توڑ لیے یہاں پہ دودھ ہے جی گوھر سے دیکھیں گا دودھ بلکل کم ہم استعمال کریں گے اس میں بلکل تھوڑا سا دودھ یوز ہوگا اس کو دودھ شامل کرتے ہوئے ہم نے سخت سا اس کو گوند لینا ہے بلکل جیسے عام طور پر ہم گھر میں آٹا گوندتے ہیں یا اس کو مکس کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے ساری پریڈ تھوڑا تھوڑا دودھ ایڈ کرتے ہوئے ہم نے اس کو گوند لینا ہے پتلا اس کو بلکل بھی نہیں کرنا ہم نے بہت ہی آسان ریسیپ یہ ضرور فولو کریں فل باج کیجئے گا سکپ مت کیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح کا سخت سا ہم نے اس کو دو بنا لینا ہے اس کی اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے ہم نے ریسٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اچھا سا سیٹ ہو جائے اور بلکل ایک گھنٹے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے ہم نے پیسیز لینے ہیں اور اس کے راؤنڈ شیپ میں اس طرح لڈون ماں ہم نے یہ گولے بنا لینا ہے ساری گلاب جامن اس طریقے سے ہم ریڈی کر کے رکھ لیں گے اگر آپ کے ہاتھوں پہ یہ چھپکتا ہے تو آپ تھوڑا سا آئل لگا لیں یا پانی کا ایک جو ہے لگا لیں ڈراؤپ اور اس سے آسانی سے ہی تمام گلاب جامن ریڈی کر لیں یہاں پہ ایک کپ چینی ہے ہمارے پاس شیرہ بنانے کے لیے اور ایک ڈیڑھ کپ ہم جو ہے پانی یوز کریں گے اور تین عدد الائچی ہے ہمارے پاس چھوٹی الائچی سبز الائچی کے مو ہم نے کھول لینا ہے اور ان کو ڈال دینا ہے اور ایک تارکہ ہم نے یہاں پہ شیرہ تیار کرنا ہے جو بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا اور گاڑا بھی بہت زیادہ نہیں کرنا بس ایک تارکہ ہمیں چاہیے اور یہاں پہ ہم نے میڈیم سے فلیم پہ آئل کو گرم کر لیا تھا اور یہاں ہم پرائی پین میں ہی ان کو فرائی کریں گے اپنے گلاب جامن کو میڈیم فلیم پہ ہم فرائی کریں گے تین سے چار منٹ میں یہ بہت اچھے خوبصورت کلر میں آ جاتے ہیں چاروں سائیڈوں سے ہم نے ان کو باری باری بدل کے اچھا سا کلر آنے تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے کمرشل لیبل پر بھی اسی طرح گلاب جامن جو ہیں تیار کیے جاتے ہیں اور بہت آسان ہے یہ ریسپی اور بہت مزیدار بھی ہے یہ دیکھیں جی بہت زبردست الحمدلیلہ ان کا کلر چیک کریں آپ بہت زیادہ ہم نے ان کا کلر ڈارک نہیں کرنا بلکہ سیم یہی کلر ہمیں چاہیے آپ نکال لیں گے سارے گلاب جامن ہم لگ اور یہاں پہ شیرہ ہمارا ریڈی ہے ہم پوراں سے اس کو شیرے میں ڈال دیں گے اچھی طرح ڈیپ کر کے ہم نے رکھ دینا ہے ان کو اور دم پہ لگا دینا ہے ان کو تاکہ اچھی طرح شیرہ جو ہے گلاب جامن کے اندر تک جذب ہو جائے اور گٹلی بغیرہ بھی اس کی بلکل نہ رہے اور یہ فکے بھی نہ رہے یہ دیکھیں جی زبردست الحمدللہ انتہائی آسان ریسپی مزیدار جو بچوں بڑوں کی سب ہی کی پیورٹ ہے اور بہت آسانی سے آپ گھر میں اس کو چینڈ منٹ ہمیں ریڈی کر لیتے ہیں آپ اس کو پستے سے سجائیں کٹے ہوئے بادام سے سجائیں جیسے چاہیں اس کو گرنش کر لے اور زبردست مزیدار جامن کا لوتپ اٹھائیں بہت آسان ریسپی ہے ضرور بنائیے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا میری مزیدار سی آسان سی ریسپی آپ کو کیسی لگی میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کم خرچ اور بجٹ میں رٹھتے ہوئے میں آپ کے ساتھ ریسپیز شیئر کروں تاکہ ہمارے بچے بڑے آسان ہی سے اس کو فالو کر سکیں تو یہ بھی ریسپیز ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیسی بنی بہت آسان ہے کم خرچ بھی ہے تو فریدہ خانم کو دعا میں یاد رکھیے گا میرے چینل کو کیجئے گا سبسکرائب دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں اور لائک بھی کرتے جائے کریں میرے چینل کو اور ضرور بتائیے گا میری ریسپیز آپ کو کیسی لگتی ہیں دعا میں یاد رکھیے گا فریدہ خانم کو اجازت دے مزیدار ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ